زمنی الیکشنز تینوں بڑی سیاسی جماعتیں اپنے اپنے صبحوں میں اپنی چھوڑی نشستیں لینے میں کامیاب این اے آٹھ باجوڑ میں بڑا اپسٹ آزاد امیدوار نے میدان مار لیا قومی سملی کی پانچ نشستوں پر زنبی انتخابات میں نون لیگ دو پیپلز پارٹی اور سننی اتحاد کانسل ایک ایک نشست لینے میں کامیاب حلکہ این اے آٹھ باجوڑ سے سننی اتحاد کانسل کے امیدوار کو شکست ہوئی آزاد امیدوار مبارک زیب نے ممارکہ سر کر لیا پنجاب کی تمام بارہ سو بائی سیٹوں پر نون لیگ اور اتحادی کامیاب پنجاب سے سننی اتحاد کانسل کو کوئی نشست نہ مل سکی خبر پختون خاص ایک آزاد امیدوار دوسری نشست سے سننی اتحاد کانسل کے حصے میں آئی بلوچستان کی ایک سیٹ پر بی این پی دوسری پر نون لیگ کا امیدوار کامیاب کرا سابق وزرالہ پنجاب پروزرائی کو گجرات سے اپسٹ شکست غیر سرکاری نتائج کے مطابق مسلم لیگ کاف کے مصالحی 63,536 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے پروزرائی 18,327 ووٹ لے کر دوسرے نمبر پر رہے لاہور سے صوبای اسمبلی کے نشست پر مون سلاحی کو شکست نون لیگ کی امیدوار کامیاب کرا وزیراعظم پاکستان شویباز شریف کی زمین انتخابات میں کامیاب امدواران کو مبارک بات وزیراعظم نے کہا کہ بھار جیت انتخابی عمل کا حصہ ہے الزامات کے بجائے سیاسی تعاون کی راہ اپنانا ہی جمہوری دوئیہ ہے انتخابی عمل میں خامیاب اور اعتراضات کو باہمی تعاون اور سیاسی بات چیز سے ہی دور کیا جا سکتا ہے مسلم لیگٹون کے نو منتخب عراقین کی جیت عوام کے اعتماد کا مذر ہے مسلم لیگٹون کو ووٹ دینے والے عوام کو تہہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں علی محمد خان نے زمین انتخابات کو آٹھ فروری کا ریپیٹ ٹیلی کاسٹ کرا دے دیا علی محمد خان نے کہا کہ الیکشن کمیشن کے عملے کو زودہ کوب کیا گیا میں اپنے حلقے میں مہم نہیں چلا سکا بدقسمتی سے ریاست نے کوئی سبق نہیں سیکھا زمین انتخابات کے باعث ملک کے تیرہ ازلا میں موبائل اور انٹرنیٹ سرویس آج بھی معتل رہے گی جو دشتہ روز پی ٹی اے وزارت داخلہ کی سپارش پر موبائل سرویس اور دو روز معتل کرنے کی منظوری تھی تھی ایران کے صدر ابراہیم رئیسی تین روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرہ بلوچ نے ایک بیان میں کہا کہ روان سال فروری میں آمن انتخابات کے بعد کسی بھی سربرائے مملکت کا پاکستان کا یہ پہلا دورہ ہوگا ایران کے صدر کے ہمراہ ان کی اہلیہ اور ایک آلہ ستے کا وفت بھی ہوگا جس نے وزیر خارجہ کابینہ کے دوسرے عراقین آلہ حکام اور ایک بڑا تجارتی وفت بھی شامل ہوگا نیوزیلینڈ نے پاکستان کو تیسرے ٹی ٹوانٹی انٹرنیشنل میں ساتھ وکٹوں سے شکست دے دی نیوزیلینڈ نے ایک سوٹھتر رنس کا حدف تین وکٹوں کو نقصان پر حاصل کر لیا مارک چیپمن کی ستاسی رنس کی ناقابل شکست اننگز جین فوکس فورٹ نے اکتیس جبکہ ٹیم روبنسن نے اٹھائیس فرنس بنائے اب باس افریدین دو جبکہ نسیم شاہ نے ایک کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا